ہلوے پرینڈز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سربیکزی کیا ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اس کو کیسے لینا چاہیے اس کو کیسے نہیں لینا چاہیے یا اس کے سائیڈ فیک کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سربیکزی ایک ایسا شاندار ملٹی وٹیمن ہے جس کے اندر ہے وائٹیمن بی ون بی سکس بی نائن بی ٹل اور اس کے ساتھ ہے اس کے اندر وائٹیمن ای وائٹیمن سی اور اس پیشلی اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ وائٹیمن زنک کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر بی کمپلیکس وائٹیمنز کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو سب سے جو زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ نروس سسٹم کے اندر آتی ہے اور نیروپیتیز جیسے ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر نمنس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وائٹیمن بی کمپلیکس جو اس کے اندر ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اور سپیسپیکلی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈیابیٹیز کے ان کے لیے تو بہت ہی لازمی ہے کہ وہ سربیکزی ڈیلی اکٹیپریٹ کھائیں اس کے ساتھ وائٹیمن بی 3 اسپیشلی جو اس کے اندر ہے وہ کولاجن کی پروڈکشن کو بڑھاتی ہے سکن لیسٹی کو اچھا کرتی ہے فرینکلز رنگلز اور جو ڈارک پیچز ہوتی ہے ان کو ڈیمنیشز کرتی ہے اور سکن کو برائٹن کرتی ہے تو یہ بہت ہی زبادہ ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ہے فولیک ایسید فولیک ایسید آپ کے لیے گمز کے لیے بہت اچھی ہے یہ کون کی پروڈکشن کو بڑھاتی ہے اور فیمل جب پرگننٹ ہوتی ہے تو اگر وہ کمبینیشن ایسید فولیک ایسید تو نہیں دیں گے لیکن سیپریٹ فور ہنڈر آئیو سے لے کے ون میلی گرام تک وہ پرگننسی میں لیتی ہیں تاکہ وہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جیو ٹو لیک ایسید فولیک ایسید وہ نہ ہو ان کے اندر اور اگر کمبائلی بات کریں تو اس کے اندر ہے وائٹیمن سی وائٹیمن ای جو بہت ہی اچھے انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو آپ کی سکن کو رکھتے ہیں برائیڈننگ جو آپ کو رکھتے ہیں فری ریڈکس سے بچا کے کیونکہ یہ ہے انٹائی آکسیڈنٹس یہ آپ کی گم ہیلتھ کو اچھا رکھتے ہیں یہ آپ کی بون اور ٹیسکن ہے یا نیل کو سٹرونگ رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹن اور جو فائنلی جو نام سے ظاہر ہے کہ سر بیکزی یہ زی ظاہر کرتا ہے زنگ کو زنگ بہت ہی اچھا امپورٹن وائٹیمن ہے جو کہ سپیسپیکلی سپم پروڈکچن میں سپم موٹلیٹی میں اور سپیشیلیٹی جو سیکشیلیٹر ایشیوز ہیں اس کے اندر بہت اچھا رول ہے تو زنگ بہت ہی اچھا رول پلے کرتا ہے سپیسپیکلی سپم موٹلیٹی کے اندر اور اس کے ساتھ امپورٹن رول کرتا ہے ہیر لاؤس برین ہیلتھ یا گروتھ فیکٹر جہاں پر ایشیو ہے تو وہاں پہ بہت اچھا رول ادا کرتا ہے زنگ تو زنگ اگر آپ نے دکھا ہوگا کہ دیورنگ دس پینڈیمک پیریاد اس کو وائدیمن سی وائدیمن ڈی کے ساتھ کمبینیشن میں دیا جانا تھا اور بہت اچھی ریزلٹ ملے اس کے ساتھ فائنلی آپ سربیک زی کو کیسے لینا چاہیے بھائی سربیک زی کو پانی کے ساتھ لیں گے صبح کے ناشتے کے بعد لیں گے اور ناشتہ آپ نے ہیوی نہیں کرنا آپ نے ہلکہ ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لیں گے اس کو پانی کے ساتھ نہ کہ دودھ کے ساتھ نہ کہ جیوس کے ساتھ پانی کے ساتھ لیں گے کیونکہ اس میں زیادہ وائٹر سالیبلف وائٹیمنیں ہیں تاکہ وہ ایزیلی ایبز آپ ہو جائیں اور باڈی کندر ڈسٹیبیٹ ہو جائیں اگر آپ نے اس کے لیے دودھ کے ساتھ تو وہ اتنی absorption سٹرانگ نہیں ہوگی تو لینا ہے پانی کے ساتھ اور نہیں لینا ہے دودھ کے ساتھ لوکے ٹیک کیئر انجائے اور سربیک زی اسپیسپیکلی جو ڈیابیٹکس ہیں تو وہ تو ضرور استعمال کریں اور اگر آپ کو کوئی اشیوز ہیں فرد ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر یہ استعمال کر سکتے ہیں اوکے ٹیک کیئر انجوائے اور سمارٹ بنیں